بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے مجھے دو تین دن سے دو دن سے ہی مجھے فون آ رہے تھے فرائمز کے کچھ میسیج ملے کہ آپ نے پتہ کریں کہ عمرے کا ویزے کے کیا پوزیشن ہے اور ویزٹ ویزا فیملی ویزٹ ویزا اور جو چھوٹی گئے ہوئے ہیں دوست ان کا کیا کس طرح آنا ہے کیونکہ کچھ انڈریز بند انہوں نے کی ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے بند کی ہوئی تھی اور جہاں تک میرے سورسز تھے جہاں تک میں پتہ کر سکتا تھا جہاں تک مجھے امید تھی کہ یہاں سے مجھے کوئی اچھی اتھینٹک نیوز مل جائے گی جس میں کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ یہ پتہ نہیں سچی ہے یا چوٹی ہے یا کس طرح میں نے وہاں تک اپنا پتہ کیے کچھ دوستوں سے کچھ لوگوں سے تو انہوں نے مجھے یہی بتایا ہے عمرے کا ویزا وقتی طور پر واقعی بند ہے نہیں لگا رہے اور یہ اس کا جو تیرہ مارچ تک تیرہ مارچ تک اس کی کوئی اتھینٹک حبر نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کب تک روکے رکھنا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ تیرہ مارچ کے بعد انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیونکہ ائرپورٹس پہ انٹرنیشنل جتنے بھی ان کے ائرپورٹس ہیں ان پہ یہ کر رہے ہیں ایک میڈیکل سینٹر بنا رہے ہیں کہ جو جو فلائٹ آتی جائے گی وہاں میڈیکل کیا جائے گا سارے سینجرز کا اور پھر نیکسٹ انہیں ایکزٹ دی جائے گی ائرپورٹس سے باہر کی یعنی اپنے کنٹری میں انٹری کی تو یہ تو ہو گیا لیکن جو وزٹ اور جو لڑکے چھوٹی گئے ہوئے ہیں جو دوست چھوٹی گئے ہوئے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوشش کریں یہ جتنی جلدی آ سکیں تو بہتر ہے کیونکہ کوئی نیا فیصلہ یا کوئی نیا ڈیسیجن ابھی انہوں نے نہیں لیا کہ کیا ان کا کرنا ہے رہی وزٹ والوں کی بات وزٹ وزے لگ رہے ہیں نیو جو وزے ادھر سے کئے ہیں اکامے والے کام کرنے والے لوگوں کہ وہ بھی وزے لگ رہے ہیں پاکستان سے اعتمار سنٹر وہ وزے لے بھی رہے کام کر رہے ہیں میڈیکل بھی کر رہے کیونکہ پہلی تو بات یہ سعودی جوازات پھر وزے ہی نہیں ایشو کرتی اگر وزے نہ لگ رہے ہوتے تو یا انٹری یہ نہ دے رہے ہوتے کیونکہ وزے جو جو دوستوں نے اپلائی کی ہوئے تھے فیملی وزے وہ دے رہے ہیں ایشو ہو رہے ہیں اور لوگ آ بھی رہے ہیں لیکن 29 کو فلائٹیں آئیں فلائٹیں بلکہ بند تھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ بچارے آئے تھے اسلامباد ائرپورٹ پہ یا کچھ کراچی لاہور ائرپورٹ پہ تو ان کی بورڈنگ وزرہ نہیں ہوئی انہوں نے پاکستان سے نہیں آنے دیا ایک فلائٹ آئی تھی شاید اس کی پاکستان کی بھی یا انڈیا کی وہ انہوں نے واپس بیج دیئے اسی طریقے ہی واپس بیج دی تھی لیکن اب اس کا مجھے بالکل 100% شورٹ ہی ہے جو اقامے بھی جو چھٹی گئے ہوئے ہیں دوست وہ بھی آ رہے ہیں اس میں کوئی شو نہیں ہے ایک چھوٹا سا نارمل سا میڈیگل وہ کر رہے ہیں ائرپورٹ پہ بھی ان کا بھی نارمل سا جو چیک اپ ہوتا ہے اس طرح اور جو وزٹ ویزا ہے فیملی وزٹ ویزا وہ بھی آ رہے ہیں اور جن ایک دو میرے دوستوں نے اپنے فیملی ویزے بیجے ہوئے تھے جو کے ٹکٹیں بھی ہوئی ہوئی تھیں تو وہ بیچارے اسی میں کہ نہیں جا سکتے اور نہیں جا رہے اور اسی طرح سعودی گورمنٹ نے بند کر دی ہے وہ بیچارے نہیں آئے پھر تو انہیں پھر یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ٹکٹ کروائے نہیں ہیں یا ٹکٹ جو بھی ہے جس طرح بھی آپ کا ویزا تو لگا ہوئے ویزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹکٹ لیں اور آ سکتے ہیں فیملی ویزے والے یہ فیملی ویزے والوں کے کہہ رہا ہوں وہ آ سکتے ہیں عمرے ویزے کا عمرہ والے ویزا وہ ابھی بالکل بھی نہیں انٹری کر رہے پہلی تو بات پاکستان سے اب عمرہ ویزا بھی لاگ گی نہیں رہا کیونکہ انہوں نے جب پرسنوں کا کہا ہوا ہے دو چار دن پہلے کا جو ویزٹ ویزا اور اقامے میں جو چھٹی گئے ہوئے یا جن کا نیا ویزا گیا ہے ابھی اور لوگ ادھر سے پراسس کروا رہے ہیں ویزا پراسس جو ویزا لگنا اور میڈیکل کروانا وہ کروا رہے ہیں یا جن کا لب چکا ہے ویزا وہ ٹکٹ کروا کے وہ آسکتے ہیں ایزی لیس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ جی ائرپورٹ پر یہ کریں گے یا وہ کریں گے نہیں وہ سب آ رہے ہیں صرف یہ پھر کہہ رہا ہوں صرف عمرے والے نہیں آ رہے ہیں ویزے والے آ رہے ہیں اکامے والے آ رہے ہیں جو ادھر پہلے کام کر چکے ہیں یہ چھٹی گئے ہوئے ہیں اور جو نیو ویزے ادھر سے گئے ہیں اور وہ لوگوں نے ویزے لگوائے ہیں جہاں لگوار رہے ہیں وہ ویزے لگوائے ہیں اور جلدی جلدی آ جائیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ یہ میں حتم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے دعا میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ٹھینک یو اللہ حافظ